ہیلو اسٹوینٹس گوڈ مورنگ ویلکم ٹو فرسٹیئر کلاس آج ہم غزل پڑھنے جا رہے ہیں یہ غزل مومن کی لکھی ہوئی غزل ہے غزل پڑھنے سے پہلے ہم شاعر کا مختصر سا تعرف دیکھیں گے حکیم محمد مومن خان نام اور مومن تقلص ہے اٹھارہ سو میں دلی میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام حکیم غلام نبی خان تھا جو عالم دین بھی تھے خاندانی پیشہ تجارت تھا اس دور کے مشہور عالم شاہ عبدالخادر سے عربی اور اپنے والد سے طبقی تعلیم حاصل کی اس کے علاوہ ریاضی، علوم نجوم، موسقی اور شترنج میں مہارت رکھتے تھے خوشحال گھرانے سے تعلق تھا کبھی کسی امیر یا وزیر کی ملازمت یا مساہب نہیں کی اپنے گھر کی چھت سے اچانک گر پڑے اور کچھ دن کے بعد اٹھارہ سو بابن میں انتخال ہو گیا اردو شاعری کے اہد زرین میں غالب کے بعد سب سے اہم نام مومن ہی کا ہے مومن نے ٹھیٹ غزل کے مضامین میں بھی ندرت پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی انہیں زبان و بیان اور سنائے پر عبور حاصل تھا اکثر جگہ انہوں نے ریایت لفظی اور ابہام سے اشعار کو حسن عطا کیا ہے مومن نے کچھ قسائد اور مسلمیاں بھی کہیں ہیں مگر غزل ان کا اصل میدان ہے وہ غزل میں مہارت رکھتے ہیں چلیے غزل کی اشعار اور اس کا مطلب دیکھیں گے مومن کی غزل کا یہ مطلع جس میں شاعر اپنے محبوب سے بلواستہ طور پر مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میری محبت اور وفاشاری کا اس پر کوئی اثر نہیں دکھائی دیتا اس کے دل میں بھی مجھ سے محبت چھپی ہوئی ہے مگر وہ دانستہ تقاول سے کام لیتے ہوئے انجان ہوتا ہے اور یہی وہ بے اعتنائی ہے جو مجھے رنج و غم میں مبتلا کرتی اور کسی طرح بھی محبوب کا یہ انداز میرے رنج کو راحت میں اضافہ کرنے سے قاسر ہے شاعر کا محبوب بھی اسے چاہتا ہے محبت کرتا ہے مگر وہ اپنا اظہار نہیں کر رہا ہے وہ اپنے دبیوی محبت کو پہچان نہیں رہا ہے اسی لئے شاعر کہتے ہیں کہ یہ انداز جو ہے معشوق کا وہ شاعر کے لیے بہت رنج و غم کا باعث ہے تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا تن سے بھرپور اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ شدت محبت کا ترجمان بھی کرتے ہیں شعر میں شاعر راست اور پر اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ہم تجھے اپنا بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا دنیا کے ستم سہے زمانے کی رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑا اور اپنی والہانہ وابستگی کا ثبوت بھی دیا مگر ہر خدم پر ناکام رہا پھر سوچتا ہوں کہ دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں اور ہر شاعر کسی نہ کسی کے خرب سے سرشار ہے غرض دنیا کا ہر کام جو دشوار اور ناممکن نظر آتا ہو وہ بھی ہو جاتا ہے شاعر یہاں پر اپنے آپ کو دلاسہ دے رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو اس کے معاشق کو اس کی محبت کا علم ہوگا اور وہ خود بھی اظہار محبت کرے گی دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو نہیں کر سکتے انسان چاہے کتنا دشوار سے دشوار کام بھی ہو ایک نہ ایک دن وہ کر ہی لیتے ہیں کوئی چیز دنیا میں ناممکن نہیں ہے ہر چیز اگر ہم کوشش کریں محنت کریں مسلسل کوشش کرتے رہیں تو ممکن ہو جاتی اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر دل کسی کام کا نہیں ہوتا یہ شعر شاعر مومن کی تنزیہ فطرت کا مظاہرہ کر رہا ہے شعر میں شاعر بلراست محبوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب نے اپنی شوقی و شرارت بھرے انداز میں کہا کہ میرے دل کو چورا کر محبوب اسے ایک ناکارہ شہ سنجھا اور اپنی محبت کے لائق نہیں جانا اس لیے بڑی چالا کی اور سفاقی سے کہا کہ یہ دل تو میرے کام کا ہرگز نہیں بلکہ زمانے میں کسی کے بھی کام کا نہیں تو پھر میں اس دل کا کیا کروں دل سے کیا دل لگائے اور کس طرح اپنا دل بہلائے شاعر ماشوق سے مقاتب ہو کر اپنی بالحانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو تجھے اتنا چاہتا ہوں اتنی محبت کرتا ہوں اگر سامنے والا اس کا جواب محبت سے نہ دے اور خاموش رہے تو جو محبت کرنے والا ہے شاعر وہ دل سے بیزار ہو جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں کس سے اپنے دل کی باتوں کا اظہار کروں اور دل کس سے لگاؤں امتحان کیجئے میرا جب تک امتحان کیجئے میرا جب تک شوق زور آزما نہیں ہوتا شاعر مومن اپنے مرحلہ وار امتحان عشق و محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں محبوب کو پورا اقتیار ہے کہ میرے جذبہ محبت وہ عشق کا جب تک چاہیے امتحان لے اور ہر طرح سے آزما کر دیکھ لے کہ میں تجھے شدت سے چاہتا ہوں کہ نہیں اور تجھ پر اپنی جان نچھاور کر سکتا ہوں یا نہیں میں تو اپنے محبوب کے ہر امتحان میں کامیاب اور ثابت خدم رہوں گا اور آخر کار تیری کسوٹی پر پورا اتر کر تجھے دکھا دوں کہ میں سچا عاشق ہوں شاعر کیا کہتے ہیں کہ اپنے محبوب سے تو جو بھی امتحان لے جتنی دیر تک بھی جتنا وقت لگاتا لگا لے مگر میں ثابت خدم رہوں گا ہمت نہیں ہاروں گا اور تجھ سے محبت کرتے رہوں گا اور آخر کار تیری کسوٹی پر پورا اتر کر تجھے دکھا دوں گا کہ میں حقیقت میں سچا عاشق ہوں تو جتنی امتحان لینا چاہتا ہے مجھ سے لے مگر میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا ہر امتحان کامیاب کرنے کی کوشش کروں گا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا یہ شعر آفاقی حیثیت رکھتا ہے اور یہی وہ شعر ہے جس نے غالب کو اپنا پورا دیوان دینے کا اظہار کرنا پڑا یہ شعر پوری طرح نفسیات اور معنونیت سے بھرا ہے شعر میں محبوب کو راست مخاطب کر کے اس کے بے پناہ حسن و جمال اور پیکر کی تاریف بیان کی گئی ہے شعر کہتا ہے کہ محبوب میری بے تاپ اور مسترب آنکھوں کے سامنے جلوہ گر ہوتا ہے تو میں اس کے لمس کو محسوس کر کے دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتا ہوں اور اس کے خیال میں اس حد تک ہو جاتا ہوں اور خود کو تنہا پاتا ہوں جیسے کوئی اور دوسرا مہاں ہے ہی نہیں یہ عاشق کی مہیت کی انتہا ہے یہ اتنا مشہور شعر ہے کہ اس شعر میں اتنا زیادہ وزن ہے کہ غالب اپنے پورے مجموعے کو اس کے سامنے گر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شعر کے بدلے میں اپنا پورا مجموعہ دے دوں تو اس شعر کی اتنی خدر ہے اس شعر میں شعر اپنے محبوب کا پائے کر بیان کرتا ہے اس کے حسن کی تعریف بیان کی گئی ہے اور شعر کہتا ہے کہ میں اسے دیکھنے کے لئے اسے سامنے سے دیکھنے کے لئے بے تاب ہوں مسترب ہوں اور اس کے لمس کو محسوس کر کے میں دنیا سے بے خبر ہو جانا چاہتا ہوں اور جب وہ سامنے ہوتا ہے تو میں خود کو خود میں اس حد تک ہو جاتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل اکیلا ہوں اور کوئی دوسرا وہاں نہیں ہے اتنی مہویت سے وہ اپنے عاشق کے حسن و جمال کو دیکھتے رہتا ہے حال دل یار لکھوں کیوں کر حال دل یار لکھوں کیوں کر ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا غزل کا یہ شیر جس میں مومن نے اپنی دلی قیفیت اور حالت زار کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے اپنے محبوب کو محبت نامے میں عشق و محبت اور اس کی فرخت میں اپنے دل پر جو گزرتی ہے اس کو تحریر کر کے اپنی شدید محبت کا پیغام لکھ دینا چاہتا ہے مگر دل کی جو بے خراری اور درد دل کی وجہ سے ہاتھ دل سے الگ نہیں ہوتا ہے اور عاشق کو ایسے لگتا ہے کہ دل کی دھڑکنیں رک گئی ہوں اور جانکنی کا عالم ہوں اس لیے میں کچھ بھی لکھنے سے قاسر ہوں شاعر کیا کہتا ہے کہ اس کے دیدار کی وجہ سے محبوب کہ وہ اتنا مسترب ہے اس کی دوری اسے دیکھنے کے لیے اتنا بے چین ہے کہ وہ اسے کچھ لکھنے سے بھی خاصر ہے وہ اپنے دل کا حال تک نہیں لکھ سکتا چونکہ اس سے دل میں اتنی تکلیف ہے اس کی دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب دل اس کا رک جائے گا اور وہ جان دے دے گا اس کا ہاتھ کہاں پر ہے اس کا ہاتھ اس کے دل پر ہے اس لیے وہ اپنی دلی قیفیت نہیں لکھ سکتا کتنے اچھے انداز میں شاعر نے اپنا حال بیان کیا ہے کیوں سنے عرض مستر اے مومن کیوں سنے عرض مستر اے مومن سنم آخر خدا نہیں ہوتا اس آخری شعر میں شاعر خود سے مخاطب ہے اور مکالماتی پیرائے میں یہ محبوب سے شکوا کرتا ہے اور تنزیہ کہتا ہے کہ محبوب اس کی استرابی قیفیت اور کشمکش بیان کرنے کو کیوں سن سکتا ہے اس کے بیان کو کیوں سننا چاہے گا کیونکہ محبوب پتھر کا مجسمہ لگتا ہے جس کے سینے میں دل بھی پتھر کا ہے اس لیے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ سنم ہرگز خدا نہیں ہوتا کیونکہ خدا تو ہر ایک کی اور سچ عاشق کی دل کی بات کو ضرور سنتا ہے اور اس کا مدعوہ بھی کرتا ہے آخری میں مومن اتنے بیزار ہو گئے ہیں وہ بیان کرتے کرتے کہتے ہیں کہ میں اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں مگر معشوق جو ہے وہ جواب کچھ نہیں دے رہا ہے تو اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے اسے کہ وہ پتھر کا مجسمہ ہے پتھر کا بنا ہوا ہے اور اس کا دل بھی پتھر کا ہے اس لیے وہ اس کی کوئی بات پر جواب نہیں دے رہا ہے اس سے ثابت ہو گیا کہ سنم ہرگز خدا نہیں ہوتا چونکہ خدا تو ایک سچے عاشق کے دل کا حال دل کی باتیں ضرور سنتا ہے اور اس کا مدعوہ کرتا ہے جو بھی ہم خدا سے مانگتے ہیں وہ فوری سن لیتا ہے اور اس کا مدعوہ کرتا ہے مگر میرا معشوق جو ہے وہ پتھر کا بنا ہوا ہے اسی لیے وہ میری باتیں میرے جذبات میرے احساسات نہیں سن سکتا اس کا دل بھی پتھر کا ہے شکریہ موسیقی